آج پاکستان میں یومِ دباہ ہے یا ڈیفنس ڈی ہے اور اس دن بہت سے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے اور ان میں سے ایک نام سیسل چودری کا ہے جو کاتھلک مسیحی تھے میری کچھ یادیں سیسل چودری کے ساتھ ہیں اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں سیسل چودری سے میری پہلی ملاقات ہے یا میں نے جب انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا وہ تقریبہ 1986 یا 1987 ہے جب ہم بیشپ جوزف کٹس جو اس وقت سینڈ میری سیمیری کے ریکٹر تھے پادر جوزف کٹس وہ ہمیں سیسل چودری کے گھر لے کے گئے ہم 1986 میں سیمیری کے لیے کچھ فنڈ رویز کر رہے تھے اور ریکٹر ہمیں فادر جوزف کٹس ہمیں بہار بلکھلیف کانونس اور لوگوں گھروں میں لے کے جاتے تھے اور وہاں پر ہم کرسپس کارلز گاتے اور پھر ہمیں وہاں سے کچھ ڈونیشن ملتی اور اسے ہم جمع کرتے تھے اور انہی اسی عرصہ کو دوان بشپ جوزف کٹس ہمیں ایک دن سیسل چودری کے گھر لے کر رہے اور وہاں بھی ہم نے سیسل چودری کی فیملی کو کرسپس کارلز سنائے اور پھر انہوں نے ہمیں کچھ ڈونیشن دی اور وہاں نے وہ ڈونیشن کو اپنے پاس دکھ لیا تو یہ میری ایک پہلی یاد ہے سیسل چودری کو سے میری دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب یہ سینٹ میری سیمبری میں چھے ستمبر کو ایک رنٹے کی ٹاپ دینے گئے سیمبری میں ان کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے لڑکوں نے ایک پروگرم بکھا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ وہ اس پر رامزنور آئیں اور بشک جوزف کھوٹس کی مدد سے ہم انہیں سینٹ میری سیمبری میں بیانے میں کام دیا ہوئے اور انہوں نے اپنے اس ایک ہنڈے کی ٹاپ میں ہمیں اپنے ائر فورس کی لائف کے مطلب پریفلی بتایا اور انہوں نے اس بات کا خاص طور پر زکر کیا جاب ہوئے انڈیا کے ایک دشمن تیارے کو اگرانے میں کام دیا ہوئے اور صحیح سلامت طابس طابستان پہنچ گئے تو ان کی لائف کی جو سٹوری تھے وہ بڑی امپریسیو تھی اور جب وہ یہ سٹوری چنا رہے تھے تو ہال میں پن ڈراپ سائلنس تھی ہم زیادہ نوجوان تھے اور نوجوان ان کی ان باتوں کو کتنے غور سے سو رہے تھے یہ بڑی متاثر کو لباہت تھی موسیقی سرسل چوگری نائنٹین نائنٹی سیون یا نائنٹی سکس میں اکٹوبر یا نومبر کا مہینے میں بشپ ارمانڈو ٹرینراد کے ساتھ ملٹان آئے تھے اور میں اس وقت بشپ ساؤس ملٹان میں اسوسیت پریس تھا اور جب میں علاقہ سے شام کو واپس آیا تو بشپ ساؤس ملٹان کینٹ میں لائٹ میں ہی تھی اور بشپ پترس بشپ آرمانڈو اور سیسل چوگری بشپ ساؤس کے سیٹنگ روم میں بغیر لائٹ کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ایک چھوٹی سی مومبر تیسی جال رہی تھی اور جب میں وہاں آیا تو بشپ آرمانڈو بھی کوئی آگیا تو میں ہر وہاں گیا میں نے مومبر تیسی کے انتظام کیا اور پھر وہاں چولی صاحب بشپ آرمانڈو اور بشپ پترس تافی بیر بیٹھ رہے اور چولی صاحب نے اس ورسا کے دوران بہت ساری ریلیجس حارمونی پر سوشل حارمونی پر بہت سی باتیں اور خانیاں مسکنئیں جو علمی سے پردی بیجی یاد ہے لیکن اچھی طرح یاد رہی اور میں ان کے بیٹے سرسل سے اگلوں اپنی کہانی کا ذکر کر رہا کہ اگر آپ انہیں یاد ہو تو یہ تھی ان لوگوں کی باتیں کہ کس طرح وہ اپنی ہر بفتگو میں اپنی ہر بیٹھوں میں سوشل حارمونی یا ریلیجس حارمونی یا ہیم اگرائٹس کی باتیں کرنے تھے مل کرنے موسیقی